سلام علیکم مجھے یقین ہے کہ آپ سب بلکل خیر و گہریل سے ہوں گے سو سبسکرائبر آپ کے سامنے ہیں تھاؤزنڈ ہونے والے ہیں ہائیلی سپورٹ کریں سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی جو چھٹی موٹی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ سب کو ملتی رہیں اور ٹینکیو فوریر سپورٹ آج ہم بات کریں گے کہ پانچ ایسی چیزیں جو کرنے سے شاید ہم اور دوسروں کی زندگی بھی بدل جائیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو گھر ہے اس کے جو سامنے والی جگہ ہے اس کو آپ صاف رکھیں کیونکہ ہم ہر پورے ملک کو تو صاف نہیں کر سکتے لیکن جو ہمارے رسپونسیبیلٹیز ہیں جو ہمارے اینڈ پہ چیزیں آتی ہیں ہم وہ کر لیں گا تو اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے جو سامنے والی آپ کا پورچ ہے جو سامنے والی آپ کی جگہ ہے آپ اس کی رسپونسیبیلٹی لے لیں کہ آپ نے اس کو صاف رکھنا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ اگر کسی گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں تو اگر گاڑی میں اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں تو وہ باہر نہیں پھینکنا یہ آپ اپنے آپ سے اہد کر لیں کہ اگر ایک ہم خودی اس پہ implement کرنا شروع کر دیں کیونکہ somehow کہیں نہ کہیں unintentionally ہم کچھ کھاتے ہیں اور ریپر جو ہے وہ گاڑی سے باہر پہنگ دیتے ہیں تو ایسا نہ کریں اپنی جو چیز جو آپ کھا رہے ہیں کوئی چیز سنیکس ہیں کچھ بھی ہے اس کو آپ ایک شاپر میں اس کو پیک کر لیں جہاں پہ اتریں ڈس پل میں وہاں پہ آپ پھینکتے ہیں دو باتیں ہو گئیں نمبر تین یہ ہے کہ آپ اگر کسی پارک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سہرو تفریق کرنے کے لئے جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں پارکس whatever کسی مال میں یا کہیں بھی تو آپ وہاں پہ بھی اگر آپ نے کچھ کھایا ہے تو اس کا جو ریپر ہے وہ آپ نہ اس کو ڈس پوز آف کریں اس کو ایسی نیچے زمین پہ ڈس پوز آف نہ کریں ٹھیک ہے آپ اگر کسی پارک میں جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ کوئی تفریق آئے آپ کسی پارک میں گئے ہیں تو وہاں پہ پارک ہوتا ہے لیکن وہاں پہ گند کے ڈھیر ہوتے ہیں کوئی آئس کریم کا ریپر پڑا ہوتا ہے کوئی جو وہاں پہ چپس ملتے ہیں وہ کیچپ لگے ہوئے وہ نیچے پڑے ہوتے ہیں تو ایسے نہ کریں جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس کو پروپرلی ایک ڈسپن میں جا کے دھنکیں تین باتیں ہوگی نمبر فور نمبر فور جو ہے وہ یہ ہے کہ سلام میں پہل کریں فور ایزمپل اگر آپ کی جا رہے ہیں آپ راستے میں کسی کسی سے ملے ہیں تو آپ سلام کریں کیونکہ سلام کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کے دل میں اپنے لیے ایک محبت ڈال دیتے ہیں اس کے دل میں آپ کے لیے ایک ڈسپیکٹ کا ایلیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے تو سلام میں پہل کریں اور نمبر پانچ نمبر پانچ والی جو بات ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہے اگر کر لیں گے تو ہم سب کو بڑا فائدہ ہوگا اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور چھوٹ چھوٹی بات پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اب ہلکی سی اگر بائک والے نے اگر آپ کی گاڑی کو ہٹ کرتی ہے تو آپ کا جو پارہ ہے غصے کا وہ ایک ایکسٹریم لیول پہ بہن جاتا ہے اور شاید ہیومن نیچر بھی ہے کبھی کبھی ہمیں کنٹرول بھی نہیں ہوتا تو غصے بھیکا ہو بالے اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تو اس کو سولف کرنے کی کوشش کریں گھر میں کوئی تنازہ ہو گیا ہے یا کہیں باہر دوستوں کے ساتھ کوئی پرابلمز ہو گئے ہیں کچھ بھی ہو گئے آپ کی لائف میں تو آپ یہ کریں کہ آپ اس کو سولف کریں ایک کوشش کریں نہ کہ اس کو پڑھائیں برداشت ہمیں جو ہے وہ دن با دن کم ہوتی جا رہی ہے تو چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیں اگر ہم چیزوں کو برداشت کرنا سیکھ جائیں گے سیچویشن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں گے تو ہم کافی ساری چیزوں سے ریگریٹ سے بات جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ چیز بتاؤں جو کہ میں خود بھی implement کرنے ہی کوشش کروں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیام رکھیں اللہ حافظ